عموماً مشاعروں میں جوہر صاحب کو میں پہلے پڑھواتا ہوں اور راحت صاحب کو بعد میں پڑھواتا ہوں لیکن یہ کہ بزنگوں سے نئی نسل کب تک دبتی چلی جائے گی راستے کا پتھر بنے ہوئے ہیں آج اس ترطیب کو میں اُلٹ رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں راحت ان نوہی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے اپنے ہوں کو نوائے جناب راحت ان نوہی مہتاجے تعروف نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے عدبی حوالے سے مشاعروں کے حوالے سے عالمی شورت کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی مہتاجتہ روپ نہیں ہے ہمارے بہت اہم شاعر ہیں جن کو کلام پڑھنا ہے اور سب کو اپنے گھروں پر جا کر سہری بھی کرنا ہے تو میں بہت کم وقت لوں گا دو ایک تیم لغنوں کے دو دو چار چرشے اجازت بھائی ارز کیا ہے کہ سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے بڑھیا ہے ہر کلر میں چھوٹا موٹا دریعہ ہے بڑھیا ہے ہر کلر میں چھوٹا موٹا دریعہ ہے بڑھیا ہے اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے اندھی گونگی بہری سیاست رسی پر چلتی ہے کئی مداری ہیں اور ایک بندری آئے بڑھیا ہے ایمانوں کا سودا ان دکانوں میں ہوتا ہے ایمانوں کا مجھے احساس ہے یہ دیوہ شریف کا مشارہ ہے کہ یہاں پر کسی شاری سنانا چاہیے مجھے میں انشاءاللہ ایک آش شیر ضرور چھوڑ کے جاؤں گا تھوڑا سا ساتھ دے دیں میرے کئی مداری ہیں اور ایک بندریہ ہے بڑیہ ہے ایمانوں کا سودا ان دکانوں میں ہوتا ہے سنسط کیا ہے بھئیہ ایک بزریا ہے بڑیہ سنسط کیا ہے بھئیہ ایک بزریا ہے بڑیہ ہے اور شریف پڑھنا چاہتا تھا کہ بھارت بھاگ بھی دھاتا سارے بھارت میں اگتے ہیں بھارت بھاگ بھی دھاتا بھارت بھاگ بھی دھاتا سارے بھارت میں اگتے ہیں موڈی ہیں اڑوانی ہیں تو گڑیا ہے گڑیا ہے بہت جائے بھائی بھارت بھاگ بھی دھاتا بھارت بھاگ بھی دھاتا سارے بھارت میں اکتے ہیں موڈی ہیں ایڈبانی ہیں تو گڑی آیا ہے دیکھئے یہ تو میں نے صرف آپ کو امتحان لیا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں مجھے آپ نے احساس دلایا کہ آپ واقعی زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں سنیں اس کر رہا ہوں کہ غدر کیا تشروع کرتا ہوں اس کیا ہے کہ دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا ایک تیرے جانے سے سارا شہر خالی ہو گیا بہت اچھا ہے دل دھڑکنے کا تصور ہی خیالی ہو گیا ایک تیرے جانے سے سارا شہر خالی ہو گیا دیکھیں ہمارے مشاعرے یہاں میں پچیس تیز برس سے آتا ہوں اور یہاں پر وہ تہذیبی مشاعرے میں نے دیکھے بلکہ میرے یہاں پر ایک طریقہ سے پرورش ہوئی ہے میں نے سیکھا ہے اس اسٹیج سے آج مشاعرہ یہ ہو گیا کہ شاعر یہاں مائک پر آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے داد دیتی جساں اس طرف سے داد نہیں آ رہی اب آپ صاحب میرے ساتھ شلیک ہو جائیں اور حمد دیتی جساں یہ مشاعرہ ہو گیا یہ تیرے جانے سے سارا شہر خالی ہو گیا شاعری میں بھیق مانگی جا رہی ہے آج کل شاعری میں بھیق مانگی جا رہی ہے آج کل شیر کاسا ہو گیا شاعر سوالی ہو گیا بہت اچھا ہے شاعری میں بھیق مانگی جا رہی ہے بہت اچھا ہے شاعری میں بھیق مانگی جا رہی ہے آج کل شائری میں بھیگ مانگی جا رہی ہے آج شیر کاسا ہو جائے شائر سوالی ہو گیا شائر سوالی ہو گیا آپ چلاتے رہیں جمہوریت جمہوریت آپ چلاتے رہیں جمہوریت جمہوریت میری بیٹا روک جائے میں نے بچے میری تو کہاں چلا لینے تھوڑے دیرے ابھی روک جا رہی ہے شیر کاسا ہو گیا شائر سوالی ہو گیا شائر سوالی ہو گیا آپ چلاتے رہیں جمہوریت جمہوریت میری نظروں میں تو اب یہ لفظ گالی ہو گیا بہت اچھا ہے بھئی آپ چلاتے رہیں جمہوریت آپ چلاتے رہیں جمہوریت جمہوریت میری نظروں میں تو اب یہ لفظ گالی ہو گیا اور یہ عمارت ہاں یہی یہی سنسک بھون دیکھیں سب میں جب گھر سے نکلتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے سارے گناہ معاف کروا کے نکلتا ہوں یہ امارت تھا یہی سنسد بھون کبھی نہیں ہو جو لکھتا ہوں وہ پڑھ دیتا ہوں میری نظروں میں تو اب یہ لفظ گالی ہو گیا یہ امارت ہاں یہی سنسد بھون سنسد بھون یہ ہمارے دیش کا مندر تھا نالی ہو گیا یہ امارت ہاں یہی سنسد بھون سنسد بھون یہ ہمارے دیش کا مندر تھا نالی ہو گیا اب یہ ایک ہی شیر ہے اس غزل میں جو آپ کو سنا کر رفظت چاہتا ہوں کہ اپنے سناٹوں میں ڈوبا ایک گونڈا آدمی اپنے سناٹوں میں ڈوبا ایک گونڈا آدمی اپنے سناٹوں میں ڈوبا ایک گونڈا آدمی دل کی مسجد میں ازاں دے کر بلالی ہو گا دل کی مسجد میں ازاں دے کر بلالی ہو گا اچھکراؤں دوستو یہ بھی تازہ غزل ہے اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں یہ میں ضروری تو نہیں لیکن پھر میں میں وضاحت کر دوں کہ دو مہینے پہلے یہ میں اور میرے آپ کے جو مخاص شائر وہ میانگوں کا امریکہ میں تھے اور یہ غزل امریکہ میں لکھی گئی ہے وہاں کا بھی ایک کردام سلسل مورد کا ادام لے لیتے ہیں ان کا ادام کیوں نہیں لیتے بات ایک ہی ہے اس کو کردار بھی جھاگتا وہ آپ کو نظر آئے گا اب اپنی روح کے چھالوں کا کچھ حساب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں اور بتوں سے مجھ کو اجازت اگر کبھی مل جائے بتوں سے مجھ کو اجازت اگر کبھی مل جائے تو شہر بھر کے خداوں کو بے نقاب کروں سلسل مورد کا خطوں سے مجھ کو اجازت اگر کبھی مل جائے تو شہر بھر کے خداوں کو بے نقاب کروں بے نقاب کروں اور اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے اس آدمی کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے بہت حسین ہے دنیا اسے خراب کروں بہت اچھا ہے جو مجھے کرزدار کرتی رہی یہ زندگی جو مجھے کرزدار کرتی رہی کہیں اکیلے میں مل جائے تو حساب کروں واہ واہ